موسیقی کیا کہنا؟ تبلیغ سب سے پہلے اپنے ذات سے، اپنے آپ کو بدلنا ہے اور اپنے آپ کو بدلنے کے لیے میرے بھائی یہ پانچ کام بتا کے لیے بڑے آسان ان پانچ کاموں کی اہمیت کو ہم سمجھ لیں اور ان پانچ کاموں کو ہم ضروری سمجھ کر گھرنے والے بن جانے اللہ کی جا سمید ہے کہ ہماری پوری زندگی تبلیغ بن جائے دوسروں کی بنے یا نہ بنے لیکن ہماری اپنی زندگی بن جائے اور بنانا چاہتے نہیں چاہتے ذہن سے یہ بات دیمار ڈالوں کی تبلیغ وارے دوسروں کو نصیحت کے لیے نکلتے ہیں یعنی اصل بخصر یہ ہوتا ہے کہ اپنے آپ کو بنانا ہوتا اور اپنے آپ کو بنانے کے لیے میرے بھائی یہ پانچ کام بڑے آن اس کے اہمیت کو ہم سمجھ لیں اس میں سب سے پہرہ کام کونسا بھائی شکل بھائی مشویرہ سب سے پہلا کام مشویرہ اور ہمارے دینی جتنے امور ہیں جتنے کام ہیں ہمارے کام کی جتنے شعبے ہیں جتنے برشے ہیں بھائی کے لیے ساتھ دلوں کا جوڑ ضروری ہے اور دلوں کے جوڑ کے لیے مشویرہ ضروری ہے مشویرہ اتنی بڑی نعمت ہے کہ مشویرے سے جو کام کیا جاتا ہے اللہ کی مدد تو آتی ہی ہے لیکن سب سے بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ساتھیوں میں دلوں کا جوڑ مضبوط ہوتا ہے اور جہاں کام کرنے والے ساتھیوں میں دلوں کا جوڑ ہوگا دلوں کا جوڑ مضبوط ہوگا وہاں کام بھی مضبوط ہوگا وہاں پر کام بھی مضبوط ہوگا اور اگر دلوں میں جوڑ نہیں ہے توڑ ہے تو سمجھو کام میں بھی توڑ ہوگا کام میں بھی کمزوری آئی تو مشویرہ بڑی اہم چیز ہے کہ ہم مشویرے کے اندر پر اپنے آپ کو محمدات بنا کر بیٹھیں اور امانت داری کے ساتھ اپنے صلاح کو اپنے مشویرے کو پیش کریں ساتھیوں کے دلوں کو بندے نظر رکھتے ہوئی کسی کی بات کو نہ کاٹتے ہوئی خلا بھائی نے رائے دی میری رائے اس سے مختلف ہیں تو میں یہ نہیں کہوں گا کہ نہیں آپ نے غلط کہا یوں ہونا چاہیے ہمارا طریقہ یہ نہیں ہے بلکہ وہ بھائی نے جو رائے دی پہلے اس کو قبول کرو کہ بھائی نے صحیح فرقایا لیکن میری سمجھ میں یوں آتا ہے اس کا دل بھی نہیں ٹوٹے گا اپنے رائے بھی پہنچ جائے گی بھائی کی اندر کہنے میں بھی یہ فائدے ہیں لیکن میری سمجھ میں یوں آتا ہے جس میں یہ فائدے مجھے دکھر آتا ہے اس سے جھوڑ پیدا ہوگا ایک وہیں مشویرہ مشویرے میں اپنے آپ کو بٹھانا اور جو میرے میں اس مبارک عامل میں جڑے گا ضرور بل ضرور اللہ کی مدد اس کے دنیا کے کاموں کے اندر بھی رہی مشویرہ ہو اچھا ہے اس لیے بعض گھرانے تو ایسے ہوا کرتے ہیں کہ صرف دین کے کام میں مشویرہ نہیں بلکہ دنیا کے کام بھی اپنے گھروں میں مشویرہ کرتے ہیں اور بعض گھرانے اس سے بڑھ کری ہوتا ہے کہ اپنے گھر کے مشویرے بھی بڑھوں کے تابع کرتے ہیں اپنے تجارتی کام کا سماجی کام کا بھی بڑھوں کے مشویرے سے کرتے ہیں بڑھیں بھی مشویرہ ہوتا ہے فہا انشاءاللہ اگر یہ عمل ہمارا ہماری زندگیوں میں آیا تو ہمارے گھروں کے ماحول بھی دنیا میں جنت روما بن جائی اتنی محبتیں آپ اس میں بھی اللہ پاک دیئے ہیں دیکھو مشویرے میں اپنے آپ کو جن کر بٹھانا ہے دوسرا نمبر دو تعلیم وہ یہ تعلیم والا تو عمل ہے نہیں اس کو ہم معمولی نہ سمجھیں یہ تو مزید نبوی کی اہم سنت ہے یہ تعلیم کے حلقے بلکہ بہت بڑی سنت ہے یہ مزید نبوی اور پتاری بازی مطبع یہ ہوتا ہے کہ آدمی تعلیم کے حلقے میں بیٹھتا ہے کوئی بات سمجھ میں آ جاتی ہے دل کی دنیا بدل جاتی ہے جیسے مزید کے بارے میں آتے ہیں وہ ڈاکو تھے کیا تھے ڈاکو تھے اور ڈاکا ڈالنے کے لیے گوھ پار رکھی تھی اس گوھ کو نیوال کے پر ڈالتے وہ گیر گوھ چپک جاتی اس کی دن کے ساتھ میں اس کے جسم سے یہ رستی باندے رہتے اس رستی کو پکڑ کے اوپر چڑھ کے اڑاکا ڈالتے ہیں ایک دن کسی خالی صاحب کے مکان کے اوپر پہنچ گئے اس وقت خالی صاحب علاوہ کر رہے تھے وہ آیت علاوہ کر رہے تھے جس کا مفہوم یہ ہے کہ کیا مومنوں کے لیے وہ دن نہیں آیا کہ وہ اللہ کے سامنے جھب جا لے گا اللہ کی یاد کے لیے چھپ جا لے بس یہ قرآن پاک کا یہ لفظ ان کے کانوں میں پڑھا پڑھتے ہی دن کی دنیا بدل گئی اور وہیں پر بے اختیار گونوں کہ ہاں ہاں وہ دن آ گیا ہاں ہاں وہ دن آ گیا اور اسی وقت سے اپنے ڈاکہ زنے سے توب آتا اور اپنے زندگی کو مثالی زندگی بنایا ان کی زندگی میں ساری زندگی بنایا تو میرے بھائیوں دوست و مجرگوں ہم جو ہے تعلیم کے اندر میں بیٹھیں گے اور یہ وہ نورانی باتیں ہیں کہ دلوں پر اثر کیے بغیر نہیں رہتی لیکن عمل مسلسل ہونا چاہیے عمل کیسا ہونا چاہیے کیسا ہونا چاہیے مسلسل پادندی کے ساتھ روزانہ بیٹھیں اپنے آپ کو مہتاد بنا کر بیٹھیں پتھر کتنا سخت ہوتا ہے کہ سخت ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے نر کے نیچے ایک پتھر ہوتا ہے پڑا سخت پتھر کسے بڑھتا سخت کیا ہو سکتا ہے اور پانی یہ گنری چیز ہے کنزور چیز ہے پانی کی خطر ہے لیکن مسلسل دپکتے رہتے ہیں تو وہ سخت پتھر کے اندر بھی دیرے 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 پانی جیسے گدلی چیز پتلی چیز کنزور چیز وہ اگر سخت پتھر کے کوئی مسلسل ٹپکتی ہے تو اس میں بھی سراغ پیدا ہو جاتا ہے جہاں تک میرے بھائیوں میرا ماننا ہے کہ ہمارے دل ادھنے سخت کو نہیں اور خدا ناقاست اگر ہے بھی یہ تعلیم والے عمل میں مسلسل اپنے آپ کو دکھائیں گے انشاءاللہ اس عمل کے ذریعے سے ہمارے دلوں کی سختی نرمی میں ضرور بھی ضرور ایک دن تبدیل ہوگی ہے ضرور ہوگی شرط یہ ہے کہ عدب کے ساتھ امتران کے ساتھ عظمت کے ساتھ ہم تعلیم کے حلقے میں اپنے آپ کو بکھاوئے اگران اور توجہ کے ساتھ عدب کے ساتھ سنیں بہت کریں گے دعلیم میں بیٹھنے کا اپنے آپ کو بابند بنا رہے میں نے پہلے کہا تھا سچ بابندی کے ساتھ کرنا ہے ہمیشہ بیٹھنا ہے احسانی کی کبھی موقع مل گیا تو بیٹھ گئے اور آج کرتا ہوں موقع کس کو کہتے ہیں آج کرتا نزا آج کرتا ماہور ایسا ہے کہ موقع ہے ہی نہیں کیونکہ جو کچھ مواقع تھے وہ موبائل میں لے لی ہیں نیپ میں لے لی ہیں کان موقع ہے موقع نکال کر یوں کر جانے کہ میرا میرا کھوراک ہے یہ میری بیزہ ہے اور یہ میری بیزہ میرے کھانے کا ٹائم ہو گیا اور مجھے جانے آ رہے ہیں مجھے تعلیم میں بیٹھنا ہے ضروری سمجھ کے بیٹھیں گے جیسے غیزہ کو کھانا ضروری سمجھتے ہیں اس طرح میرے میں تھوڑی دیر کیلئے ہم تعلیم میں بیٹھیں گے تو انشاءاللہ یہ تعلیم والے عامل کے ذریعے سے ہمارے دلوں کی سختی انشاءاللہ ایک نئے دن ضرور نرمی میں تکیل ہوگی ہمارے دل راغی میں رہیں گے دنیا سے ہٹ کر آخرت کی طرف اور آخرت کی فکریں تقوی طہارت ہماری زندگیوں میں آئی گے کبھی تعلیم اپنے آپ کو بٹھائیں گے کس طرح کاملائی ڈائی گھنٹیں کی ترتیب یہ کڑوا گونٹ ہے مولانا تاریخ جمیر صاحب نے ایک بات کہی حضرت مولانا محمد عمر فادمپوری محمد اللہ عمر کر رہو کی نسبت سے ایک مرتبہ گجرات کے ہماری راقے میں گجرات قہد سالی پڑی تو لوگوں نے شکایت کی مولانا محمد عمر فادمپوری کے حضرت پھنسال کا چطہ بھی دیتے ہیں چار مہینے بھی لگتے ہیں اور مہینے کے تر دن بھی لگتے ہیں اتنا سارا کام ہو رہا ہے پھر بھی یہ قہد سالی بڑا مجمع تھا تو مولانا محمد عمر صاحب نے کہا کبھی اس میں سے وہ لوگ کھڑے ہو جاؤ گئے جن کے چار مہینے لگے اور بڑا مجمع کھڑا ہو گیا پھر یوں کہا کہ چار مہینے لگانے والوں میں وہ لوگ کھڑے رہے جن کا ہر سال چلدہ مابندی سے لگتا ہے اور سے لوگ پیڑ گئے اب جو کھڑے رہے ہیں ان سے یوں کہا کہ اب وہ لوگ کھڑے رہے ہیں جن کے یہ چندے اور جن کا حرصہ لگتا ہے جن کے مہینے میں تیر دن لگتے ہیں بہت بڑا مجمع کھڑے رہے ہیں بہت تھوڑے باقی رہے ہیں پھر یوں کہا کہ یہ جو کھڑے ہیں اب اس میں سے وہ لوگ کھڑے رہے ہیں جو اپنے دو گشت آبندی سے کرتے ہیں یہ کچھ لوگ بیٹھ دے ہیں یہاں تک کہ آخیر میں مرحلہ آیا ڈھائی گھنڈے کی ترکیب کا وہ لوگ کھڑے رہے ہیں جو ہمیشہ بابندی سے ڈھائی گھنٹے لگاتے ہیں انگلی کے بوروں پر گنے اتنے لوگ کھڑے رہے ہیں چند لوگ کھڑے رہے ہیں پھر یوں کہا کہ بھائی اصل صحیح کام کرنے والا یہ چار آخ پہ بہت کام ہوتا ہے دیکھیں یہ چند لوگ اگر امت کا رخواست کر کے ہمارے دعوت کے کام بننے والے ساتھیوں کا بڑا توقع ڈھائی گھنڈے کی محلت برابر کرنے والا بن جاوے ہیں تو بہت جندی بیر بیر زندگیوں میں نہیں گھروں میں نہیں خانتانوں میں نہیں بلکہ پوری امت میں انقلاب آسکتا ہے اور پوری امت امت کے مسلمان کے ذریعے سے پوری دنیا میں انقلاب آسکتا ہے یہ تو انقلاب لانے والا عمد ہے ڈھائی گھنڈے کی طرف لیکن پابندی سے اس پر عمل کھرنے والے کتنے ہیں نیت لیے کرو میرے بھائی گھر میں ڈھائی گھنڈے دینے ہیں چوبیس گھنڈوں میں سے ڈھائی گھنڈے دین کی محنت کے لیے دین کے مشوروں کے لیے دینا کوئی مشکل بات نہیں اگر نفع ہمارے سمجھ میں آ جا دنیا کا نفع سمجھ میں آ گیا ہے تو دکان کے اوپر بارہ بارہ چودہ چودہ گھنڈے لگاتے ہیں کیونکہ دنیا کا نفع سمجھ میں آ گیا ہے لیکن ابھی تک میرے بھائی آخرت کا اتظار ہمارے دلوں میں نہیں آیا ہے اس لیے یہ ڈھائی گھنڈے کا نفع بھی ہم کو نظر نہیں آتا ڈھائی گھنڈے لگانے میں ہم نقصان سمجھ نہیں ہیں نائی نقصان کی بات نہیں ہے یہ تو بڑے نفع کی چیز ہے اور ایسا مبارک عمل ہے کہ جس بستی میں اگر کچھ ساتھی بھی ڈھائی گھنڈے بابندی سے لگانے والے بن جاتے ہیں اس بستی میں سے پھر بڑوں کی طرف سے جو بھی تقاضی دین کی آتے ہیں وہ بڑی آسانی سے پورے ہو جاتے ہیں بڑی آسانی سے تمام تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے بہترین اور آسان کریتا یہ دھائی گھنڈے کی تقریب ہے اور جو بھی میرے بھائیت یہ وہی کر سکتا ہے جس نے تبلیغ کو دعوت کو اپنے گلے سے لگایا اپنے دل میں مٹھایا ورنہ تو دس منٹ پندرہ منٹ میں تو اکتا جاتے ہیں آدھا گھنڈہ ہو آدھا گھنڈہ ہو جس نے اپنے گلے سے یہ کام کو لگایا ہوگا اس کے لیے میرے بھائی یہ کام آسان ہے اللہ پاک ہمیں اس کام کو گلے سے لگانے کی توبیت آتا ہے کام کو اپنا کام سمجھنے کی توبیت آتا ہے تو اس کے لیے بھائی سب تیار ہیں اب رعایت یہ کرتے ہیں ہمارے بڑے کبھی ایک ساتھ میں دھائی گھنٹے نہیں لگا سکتے ہو تو کبھی صبح ہمیں ایک آتھ گھنٹہ لگا دیا شان کو لگا دیا اشان کے بعد لگا دیا عمومن اشان کے بعد وقت رہتا ہے ساتھیوں سے ملاقاتیں بھی ہوتی ہیں مشورے کے لیے بھی سب چیز ہوتی ہے تو بھائی یہ دھائی گھنٹے جو ہے وہ لگانے کے پورے فکر کریں کریں گے بھائی اور اب مہینے کے تندی ہمتے کے دو کشت گھڑے کی طرح مدی کو اشارت مکدرو بھائی کھانا آئی ہے اس کے بعد سونا آئی ہے جب کام کی بات کے لیے بیٹھے ہیں تو کام کی بات کریں گے بار بار ہر ساتھی کہہ چکا ہے سن چکا ہے کہ یہ گھشت والا عمل ہمارے کام میں کیا ہے دیڑ کی ہٹی ہے چھوٹا ساتھی بھی کہے گا بڑا ساتھی بھی کہے گا بڑے آقا پھر بھی کہیں گے کہ یہ گھشت والا عمل جو ہے ہمارے کام میں ریڑ کی ہٹی ہے اور باقی میں ریڑ کی ہٹی ہے خالی کہنے سننے کی بات نہیں کہ گھشت والا عمل ہوئی اپنے آپ کو ہوشیار رکھنے کا پہترین عمل ہے قرآن کہتا ہے وَدَقْمِلْخُ عِنَّتْ بِقْرَاطَنْ فَحُلْمُ مِنِنِ تابس میں جسرے کو نصیحت کرو نصیحت کا کرنا ایمان والوں کو نفع دیتا ہے نفع کی چیز ہے یہ لیکن سب سے بڑا نفع تو خود دعوت دینا گھشت میں کیا ہوتا ہے دعوت دینا تو ہوتا ہے دعوت دینے والے کو سب سے بڑا نفع ہوتا ہے تو میرے بھائی پابندی سے تو کو گھشت کرنے والے بنیں اور گھشتوں بھی اہمیت کے ساتھ رسمی طور پر نہیں جب بھی کام میں رسمیت آئی ہے حقیقت ہوتی ہے جب بھی کام میں رسمیت اور کھانا پوری کا جذبہ آیا ہے کام کی حقیقت اور کام کی مردد ظاہر نہیں ہوتی ہے اس لیے اہمیت کے ساتھ کرنا ہے حقیقت کے انداز میں کرنا ہے فکروں کے ساتھ کرنا ہے اپنے آپ کو محتاج بنا کر کرنا ہے اور ضروری سمجھ کے کرنا ہے آخری یہ ہے کہ ریڑ کی ہٹنی سمجھ کے کرنا ہے اگر گھشت والے عمل کو پابندی سے کریں گے تو انشاءاللہ گھشت والے عمل کے جلیے صلی اللہ پاک بستیوں پر سے آنے والے فطروں کو ہٹا دیتے ہیں مسیبتوں کو ٹال دیتے ہیں ہمیں اس کا احساس نہیں ہوتا ہے اللہ پاک بیٹھ کے دعائیوں کو پیدا فرماتے ہیں پتانی کون سی تکلیر کون سی مسیبت محلق ہے ہمیں شکار بنانے کے لیے بازی منتبائی سمل کی برکت سلاللہ پاک اس مسیبت کی جو محلق مسیبت جانے والے جو اس کو پاک دیتے ہیں کہ اتنا ببارک عمل ہے اس عمل کے ذریعے سے اللہ پاک بستیوں میں رحمتوں کا نزول فرماتا ہے اس لیے کہ گھشت کے اندر میں ہم خالص نہ زمین کے اوپر کی بات کرتے ہیں نہ آسمان کے نیچے کی بات کرتے ہیں خالص اللہ کی اور زمین کے نیچے کی آسمان کے اوپر کی بات کرتے ہیں دنیا کے کوئی بات دنیا کے نفی محض اللہ کے لیے اللہ کے بندوں کے سامنے دین کی باتیں رکھتے ہیں خبر کی حشر کی آخرت کی جنگت یہ کوئی معاملی عمل نہیں ہے میں اسی لیے کہتی کام نبیوں والا عمل ہیں یہ اب نسکر آئے والے اب نبیوں والے عمل سے جس عمل کی بسکت ہو میرے بھائی اس کی خوبی میں اس کی برکت میں کیا کمی ہو سکتے ہیں تو انشاءاللہ ہم عید کر کے اٹھیں کہ ہم ضرور بل ضرور دو گھشتی پابندی کریں گے اور دو گھشت کے لیے دو نمازوں کے بیچ کا وقت پارک کریں گے جہاں پر ہمیں دوسری گھشت کے لیے جانا ہے وہاں پر دو نماز ہے تو کم سے کم پڑھنی ہے ایسا نہیں گئے نماز کے دس منٹ میرے گھشت کر لیا نماز پڑھ لیا آگئے یہ رسمی گھشت یہ کھانا کو بچواری گھشت اس میں حدیقت نہیں حاصل ہوگی نئی فکروں کے ساتھ دو نمازوں کے بیچ کا وقت پارک کریں اور دو نماز اسے لگے پر پڑھیں اسی طرح اپنی بستی کے اندر بھی دو نمازوں کے بیچ کے وقت پارک کریں دو نمازوں کے ترمیان میں دشت کرنا ہے عمل برسط میں جو برسط نبی والے عمال کرنے ہیں دوسری نماز کے بعد برشت ماجونگی ہے بات کر کے پھر اپنے گھر کو جانا ہے دنیا کے تقاضوں کو کھانے پینے کے تقاضوں کو آگے پیچھے کر کے انشاءاللہ یہ دو گھشت والے عمل کو کریں گے اللہ پاک ہماری دسلوں میں دیت کے دائیوں کو پیدا کریں گے گھشت ہوگا ہماری بستی کی چھوٹی اسے محلے میں اثرات پورے دنیا میں اللہ پاک ڈالتے ہیں کیسے ڈالتے ہیں آپ مثال ایک گھشت کیا آپ نے کسی ایک آدمی سمجھ میں بات آگئی وہ دین کی کام میں لگا ایسا لگا ایسا لگا کہ وہ اکابر بننا عالمی لے والکا اور عالم میں اس کی دریئے سے بیس پہنچ رہا ہے گھشت ہوا ایک چھوٹی سی بسی ایک چھوٹی سی محلے یہ ایک شکل ہے اورنا اللہ کے اختیار میں تو ساری شکلیں ہیں ایک چھوٹی سی محلے میں گھشت ہوا اللہ باک نے مولو ابراہیم صاحب دیولہ کے سمجھ میں بات آگئی ایک بستی اپنی دیولہ کے اندر میں بڑے عالم تھی جید علی تارڑ و مشرقیہ کے فارے لیکن کام سے نسیت نہیں یہی گھشت والا عمل ان کو لگنے کا ذریعہ بنا مولانا محمد عمر پارن پوری کے ذریعے بھائی اب یہ گھشت والے عمل کے جریعے سے ایک آدمی بنا پورے عالم میں پہنچا نہیں پہنچا ارے پہنچا کر نہیں پہنچا ہر خاص وعام کے زبان پر ان کا نام ہے اور ان کی زبان سے نکوی ہوئی باتیں رکب کرتے ہیں مرحب دیولہ صاحب نے یوں فرمایا یوں فرمایا یوں فرمایا اس طریقے سے پورے عالم میں اللہ پاکا سنا پھلا یہ گھشت کو معمولی نہیں سکتے ہیں انشاءاللہ گھشت والے عمل کو بھی کریں گے بابندی مہینے کے تین دن میرے بابندی سے دانے یہ معشوہ کان ہے جب ہمارے کام کرنے وارے ساتھیوں کی ہفتے تیہ کرنے کہ کرتے ہوئے جو ہفتہ اپنا تیہ ہوا اسی ہفتے میں دنیا کے سارے تقاضے چھوڑ تین دن لگائیں گے اللہ پاک ستائیس دنوں مستو وہ برکت نہیں اس کا تصہبور نہیں شرط یہ ہے کہ دنیا کے تقاضوں کو آگے بچے کر کے پہلے اس تقاضے کو پورا کرنا ہے بھائی میرا ہفتہ ہے میں تین دن کے لئے جاؤں گا چاہے دجارت کا تقاضہ ہو چاہے کہیں باہر جانے کا تقاضہ ہو چاہے کوئی سماجی تقاضہ ہو کوئی بھی تقاضہ ہو سب پہلے میں دن لگائیں جیسے ڈاکٹر گولی دیتا ہے اسی وقت میں آپ کو کھانی ہے سارے کام چھوڑ کر اس گولی آنے کا اور بستیوں میں دیل کا زندہ ہونے کا ذریعہ بھی کریں گے اس کے لئے اللہ ہم سب کو عمل کی جمعیرات کا عشت ہاں یہ بھی بہت ضروری ہے اور ہمارے ہی کتنی کمزوری ہے اس لیے دل بڑا دخت ہے ہمارے مرکز میں جو جوڑ ہوتا ہے جمعیرات کو اب اتنے بڑے شہر اتنے پانچ پانچ ہر کے جن کو جمعیرات کے دن کچھ وقت خارق کر کے مرکز کے اوپر پہنچنا آگے لیکن اس کے باوجود کوئی نظر نہیں بھائی مرکز کا جوڑ جتنا بزبوط ہوگا اتنا ہی بستی میں دین وجود میں آئے اور افراق کے اندر اس کا اثرات پیدا ہو جمعیرات کو یہ دیکھ کر لے کہ مجھے سارے کام کا چھوڑ کر مرکز کے اوپر پہنچنا ہے مغرب وہاں پر پڑھنی ہے اور مغرب کے بعد پھر عشامی وہاں پر پڑھنی ہے یہ جوڑ ہمارے اتنا کمزور ہو گیا ہے اس کمزوری کا اثرات جو تمام آماد کے اوپر آئے گشتوں پر بھی داریم کے حلقوں پر بھی دین دین کی تخاذ پر بھی چلے کی حصولی پر بھی تو میرے بھائی ہفتہ والی جوڑ کو مضبوط کرو اس کے لیے ہم سب نئیتیں کر کے اٹھو کہ انشاءاللہ جمعیرات کو مرکز کے اوپر ضرور پہنچ رہا ہے جب دیکھتے ہیں جمعہ کے دن بجمعے کو یوں لگتا ہے جیسے کوئی چھوٹی سی بشتی کے گشتہ دی اور وہ ماہور والے شہر بھی ہم نے دیکھے کہ جوڑ کے دن گویا ان کے یہ عید کا دن ہوتا ہے بیعاست و دوستوں سے اور ساکھیوں سے ملنے کا دن ہے ملاقات کا دن دن کی نسبت کے اوپر ملیں گی ککھینے لے لے سائیکنوں پر میلوں کا سفر کر کے ہتھ وارے جوڑ میں پہنچ تے کیوں پہنچ رہے ہیں دلوں میں مرکز کا جوڑ اور شہروں میں محل محل میں مرکز ہوتا نہیں دور دور کی علاقوں سے گاہ لے کر اور جو غریب تفقہ سائیکنے لے لے کر کئی کلومیٹر کا سفر کر کے وہ پہنچتے ہیں مہر صرف اور صرف اس لیے شہر کا جوڑ ہے ہفتہ والی جوڑ وہ قربانی کا جذبہ ہے اور ہم یہاں ہوتے ہوئے بھی چند خطر چند چند کر جانا آئے اس کے باوجود میرے بھائی ہم اس ہفتہ والی جوڑ کی نا قدر نہیں کر اللہ ہمیں معاف کر بھائی ہم اپنے جوڑ کو خوب مضبوط کرنے کی خوشش کرو یہ ہمارا باور صحاب سے جس میں باور جتنا زیادہ آئے گا تمام ہر قوم میں معاف سے اتنا کرن زیادہ پہنچ اگر یہ کمزر رہا تو آپ کے سب جگہ بھی ڈگ ہو جائیں اس لئے میرے بھائی و حبتہ والی اجتماع کے اندر پہنچنے کی کریں گے بھائی اللہ ہم سب کو امیر کو بتا دو بھائی